جہو رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من حدا والفوقان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بھاد محترم دینی بھائیو آئیے آپ کے سامنے میں ایک ایسا عمل پیش کروں کہ اگر اسے آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو پوری رات قیام اللیل پوری رات نفل نماز پڑھنے کا ثوا ملتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسلے میں کیا فرمایا ہے سورن ترمزی کتاب السوم باب ما جاء فی قیام شہر رمضان حدیث نمبر 806 806 راویہ حدیث ابودر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا من قام معل امام حتی ینصرف کتب لہو قیام لیلہ کی جو انسان امام کے ساتھ قیام کرتا ہے امام کے ساتھ نماز تراویہ پڑھتا ہے اور جب امام نماز سے فارغ ہوتا ہے تو امام کے نماز سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ انسان بھی نماز تراویہ سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے انسان کو ملتا کیا ہے بینیفٹ کیا ہوتا ہے سمرہ کیا ہوتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے پوری رات قیام اللیل کا ثواب لکھا جاتا ہے یعنی ایسا انسان جو امام نے نماز تراویہ پڑھائی شروع سے اخیر تک امام کے ساتھ نماز تراویہ پڑھتا رہا جب امام نماز سے فارغ ہوا وہ بھی امام کے ساتھ نماز تراویہ پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کو پوری رات نفل پڑھنے کا ثواب اس کے نام عامال میں لکھ دیا جاتا ہے اس لئے میرے دینی بھائیو آپ کو یہ بہتر موقع ملا ہوا ہے محجدیں بند ہیں ویران ہیں گھر میں آپ نماز تراویہ پڑھ رہے ہیں اور گھر میں جس طریقے سے آپ پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ایسے تراویہ بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو جو انسان تراویہ پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے گھر کے دیگر لوگ اس کے پیچھے گھر کے بچے ہیں بچوں کے پیچھے گھر کی عورتیں ہیں بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں یہ سب نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں جو انسان تراویہ پڑھا رہا ہے اس کی پیچھے پڑھ رہی ہیں ان تمام لوگوں کو پوری رات قیام اللیل نفلی نماز پڑھنے کا ثوا ملتا ہے اس لئے رمضان کے پندرہ دن گزر چکے سولہوہ رمضان شروع ہو چکا ہے اگر اس قسم کی کوتاہی آپ سے ہو چکی ہو کہ آپ نماز تراویہ کا باجمات احتمام نہ کرتے رہے ہوں تو ابھی آپ کے لئے سنہرا موقع ہے کہ آپ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز تراویہ بھی پڑھیں تاکہ گھر کے دیگر لوگوں کو پوری رات قیام اللیل کا نفلی نماز پڑھنے کا ثواب مل سکے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سنہرے اوقات کی ہر مومن مرد اور مومن عورت کو قدر کرنے کی توفیق اتا فرما اور اس طرح کی نیکیوں کے حاصل کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق اتا فرما اللہ تعالیٰ تو حیر خیر کی توفیق دینے والا ہے اور ہر شیطانی مقروف ریب اور شیطانی چالوں سے اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر سر سے حفاظت فرما مولا ہمیں ہر خیر کی توفیق اتا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں